اوسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزر سامین حضرت صدیق اکبر کے اسلام لانے کا عجیب واقعات جب کیسا شیئر کیا جائے گا حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق نے قبل از اسلام اور قبل از ظہور نبوت شام کی طرف تجارت کے لئے صفر فرمایا شام سے قریب ایک خواب دیکھا جس کی تبیر آپ نے بھی رائے رہب سے معلوم کی اس رہب نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا خواب سچا کرے گا آپ کی قوم سے ایک نبی مبوس ہوگا اور آپ ان کی حیات میں ان کے وزیر ہوں گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے پس اس خواب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چھپایا کسی سے ظاہر نہیں کیا یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور اعلان نبوت سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو دعویٰ فرمایا ہے اس کی کیا دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کی دلیل وہ خواب ہے جو تُو نے شام میں دیکھا تھا بس غلب ہے خوشی سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مونکہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بوسا لیا موسیقا